بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ پوائنٹ اے کیو کے تمام ناظرین کی خدمت میں عدب بھرا سلام ڈیو سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو کے اندر چار اہم ایشوز کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں گا سب سے پہلا ایشو ہے فیڈل بورٹ اسلام آباد میں میٹرک کے رزلٹ کے حوالے سے اور دو پر ہے سکول کالجز اور یونیورسٹیز کے اوپن ہونے کے حوالے سے جو حالیہ اپ ڈیٹ ہائی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور نمبر تین میں پریکٹیکلز کے نمبروں کے حوالے سے بات ہوگی اور نمبر چار پر میں آپ کو فیڈرل بورٹ کے علاوہ باقی تمام بورٹ میں میٹرک کا رزلٹ کس ڈیٹ کو آناؤنس ہوگا ہم اس حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیڈرل بورٹ کے اندر میٹرک کے رزلٹ کی آناؤنسمنٹ کے حوالے سے تو ڈیٹ سٹوڈنٹ سننے فیڈرل بورٹ اسلام آباد میں میٹرک کا جو رزلٹ ہے وہ پندرہ جولائی کو آئے گا پندرہ جولائی کے بارے میں فیڈرل بورٹ نے کہا ہے کہ ہم میٹرک کا رزلٹ آناؤنس کریں گے لیکن میں یہ بتاتا چلوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزلٹ کو آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر جب اپلوڈ کیا جاتا ہے تو تب کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ جاتی ہیں تو اس حوالے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آہ دن کا فرق پر جائے یعنی پندرہ جولائی کی بجائے سولہ جولائی کو بھی یہ رزلٹ آ سکتا ہے لیکن یہ سن لیں کہ پندرہ جولائی اور سولہ جولائی کے درمیان ان دو دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ فیڈل بورٹ اسلام آباد میں میٹرک کا رزلٹ آناؤنس ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف لیفٹیننٹ جرنل غلام مصطفی صاحب نے آج میڈیا کے اوپر باتچیت کی ہے تمام تعلیمی ادارے کھلنے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزارت تعلیم نے یہ کہا تھا کہ ہم پندرہ سپتمبر کے بعد تعلیمی ادارے کھول دیں گے لیکن ہماری ابھی یہ رائے نہیں ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سپتمبر کو ادارے کھلنے مشکل ہیں تو ڈیسٹورنٹس میں آپ کو بتا دوں میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا حق ہے لیکن ابھی تک فل اینڈ فائنل وہی بات ہے جو وزارت تعلیم نے کی ہے وزارت تعلیم نے یہ بھی کہا تھا اگر حالات خراب ہو گئے تو ہم پندرہ سپتمبر کو ہو سکتا ہے سکول اور کالجز نہ کھولیں لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ بھی امید ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے نیشنل کمانڈ ان کنٹرول وہ انشاءاللہ اجازت دے دے گا اگر حالات بہتر ہو گئے تو ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ کرونا کے حوالے سے جلد از جلد ہمارے ملک کے اندر یہ وبا ختم ہو تاکہ یہ سکولز اوپن ہو جائیں انشاءاللہ اور کوئی امکان بھی ہے جب پورے ملک کے اندر تمام چیزیں کھل گئی ہیں تو انشاءاللہ تعلیمی ادارے بھی پندرہ سپتمبر تک کھل جائیں گے لہٰذا آپ مایوس نہ ہوں اور اس سے آگے آتے ہیں جو ہمارا تیسرا ایشوز ہے کافی سٹوڈنٹ مجھے کومنٹس کے اندر پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمارے پریکٹیکل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ڈیسٹوڈنٹس ہم آپ کو کئی ویڈیوز کے اندر بتا چکے ہیں کہ آپ کے پریکٹیکل نہیں ہوں گے ابھی تک یہی فل اینڈ فائنل ہے پریکٹیکل نہیں ہوں گے اور یہی فائنل ہے لہٰذا آپ کے جو پریکٹیکل کے نمبرز ہوں گے وہ آپ کو پرموشن سکیم کے اندر جو وضاحت کی گئی تھی اس کے مطابق جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے ڈیسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں آج کے آخری ایشو کے حوالے سے اور یہ ہے فیڈرل بورڈ کے علاوہ باقی تمام بورڈز کے اندر میٹرک کا رزلٹ کب آئے گا تو اس حوالے سے جو بورڈز ڈیر دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ میٹرک کا رزلٹ جو ہے وہ سیپتمبر کے اندر اناؤنس کریں گے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات صرف پنجاب کے حوالے سے ہے کیونکہ پنجاب کے علاوہ باقی جتنے صوبے ہیں ان کے اندر میٹرک کے جو رزلٹ ہیں وہ اناؤنس نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پر میٹرک کے بچے بھی پرموٹ ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں پر میٹرک کے پیپرز چیک نہیں ہوئے صرف پنجاب نے پیپرز لیے تھے اور پنجاب بورڈ ہی میٹرک کے پیپر چیک کر رہا ہے پنجاب کے اندر دھڑا دھڑ یہ پیپرز چیک ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ جو ہمارے بورڈز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگست کے بعد اگست سے آگے سپتمبر کے مہینے کے اندر میٹرک کا رزلٹ اناؤنس کر دیں گے تو فیڈرل بورڈ کا رزلٹ انشاءاللہ پندرہ جولائی یا سولہ جولائی کو آئے گا اور اس کے علاوہ باقی جتنے بورڈز ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ سپتمبر کے اندر آئے گا پنجاب میں یہ اس وقت تک کی اپ ڈیٹس ہی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کی اچھی لگی ہوگی اسے دوستوں کے درمیان شیئر کریں اور اسے لائک کریں اور اسی طرح سے خوش رہیں پر امید رہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرمائے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا بہت شکریہ